ٹھیک ہے اس سے آگے چلتا ہوں میں یہ جو مزار یہ فوٹیج چلی آپ کی جس میں سوشل میڈیا پر کہ آپ سجدہ کریں آپ تو اللہ کو بڑے مانے میں سجدہ آپ نے کتنا کر دیا مزار پر جائے میں کئی تفہہ حیران ہوتا ہوں دیکھیں جو کلمہ گو ہوتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ کبھی شرکار ہی نہیں سکتا آپ جب اپنے آپ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں اللہ کے سوا تو پھر آپ کسی اور کو خدا مان ہی نہیں سکتے اور جب آپ محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیکمبر تھے اور آخری نبی تھے اس کے علاوہ آپ مسلمان ہوئی نہیں سکتے یہ جو آپ کا کلمہ ہے یہ اگر آپ دل سے پڑتے ہیں تو اس کا مطلب کہ اگر آپ یہ نہیں مانتے آپ مسلمان نہیں ہیں اب میں آپ کو سمجھاتا یہ سجدہ نہیں تھا یہ رسپیکٹ آجزی میں عقیدے میں بابا فرید شکر گج ایک ایسے اللہ کے قریب انسان تھے ایک ایسے بڑے صوفی تھے جن کو پڑا میں نے بہت پڑا ہوا ہے میں ان کی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں یہ ایک انسان آجزی میں ان کی چوکٹ پر لوگ پیر رکھتے ہیں آپ اس کو بوسا دیتے ہیں یہ سجدہ نہیں ہویا تھا سجدہ صرف اللہ کے سامنے ہوتا ہے یہ ایک رسپیکٹ ایک پیار ایک عقیدے کے اندر آپ ایک ایسا جو ایک اتنا عظیم انسان تھا جو آج تک لاکھوں لوگ ان کے باہر جاتے ہیں سلام کرنے کے لیے وہ اس لیے جاتے ہیں کہ ان کو فاتحہ پڑھتے ہیں ان کو مانتے ہیں کہ انہوں نے انسانیت کے لیے کیا کیا ان جیسے بزرگ جو تھے جن کی وجہ سے یہاں اسلام پھیلے ہیں تو اس لیے اس میں یہ کہنا کہ سجدہ کیا یہ سجدہ شرف انسان اللہ کو کرتا ہے ہاں عقیدے میں اس کو بوسا دیا وہاں جہاں ان کی چوکٹ تھی یہ میں ان کو میں اللہ کے ایک عظیم انسانوں میں سے سمجھتا ہوں اور یہ آؤٹ اف رسپیکٹ اور آجزی دیکھیں اللہ کو یہ بڑا امپورٹن ہے اللہ کو جو سب سے زیادہ چیز انسان میں پسند ہے وہ ہے آجزی جو سب سے بری چیز اللہ کو لگتی ہے وہ ہے تکبر تو یہ جو صوفیزم ہے اس کی بیسید ہی یہ ہے کہ انسان اپنی میں ختم کرتا ہے تو یہ ایک وہ سائن ہوتا ہے تو آپ نے غیر اللہ وہ سجدہ نہیں کیا عقیدت میں کیا آپ یہ کلیر فائی کرتا ہے اور سجدہ نہیں کیا ان کے چوکٹ کے اوپر ایک بوسا دیا ہے بوسا دیا جی چیز بوسیقی بوسیقی